لاما مفتی اشتاق القادری صاحب قبلہ چیئرمن ارنبیہ تنظیم اونابائی اسلام ان کی بارگاہ میں خطاب سے عریضہ تشکر رہا ہوں کہ حضرت شریب لاکر کے اصل شاندار بیان سے ہم اور آپ کو ہم تمامی سامائن کے قلوب کو منبر و مجلعہ فرمائیں آئیے حضرت پر استقبال کرلیں نارائی تقبیر السلام کی بزا میں نارائی تقبیر کہ حضرت زندہ دلی کے ساتھ مارا لگائیں انشاءاللہ دیکھیں سامنے جو پوشٹر دیکھ رہے ہیں پیزان اہولیہ کانفرینس اور سسا جدی اس میں حضرت کا بھرپور خطاب آپ کو سما کرنا ہے کل باروز بھر راجیب چوب خجوری میں رحمان چوب راجیب پارک خجوری وہاں پر آپ کو حضرت کا خطاب سما کرنا ہے شاندار والا اب حضرت بارہ حضرت کا استقبال کے لئے نارائی تقبیر حضرت عشق میں دلوکا نارا لگائیے دنیا کے ہر خیال کو پھکرا رہا ہوں میں دنیا کے ہر خیال کو پھکرا رہا ہوں میں قسمت سے طعبہ والے کے گھر جا رہا ہوں میں اے مات تو مجھ سے ملنا مدینہ شریف میں محبوب حق کے روزے پہ کلا رہا ہوں میں نارائی تقبیر نارائی رسالت نارائی غوثیت رہنال اولیاء اکرام حضرت اللہ محمد اشفاق القادری صاحب قبلہ نو مسلک رزا کے وفادار آگئے نو مسلک رزا کے وفادار آگئے لے کر پیام سیدے عبرار آگئے کفتار کے کردار کے فنکار آگئے پیٹھو سمل کے حضرت مفتی اشفاق آگئے مختلر علماء ملت اسلامیہ نوجوان ساتھی و بزرگوں پیارے بچوں افتماعات حضرتین السلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکات آج کے سازین اجلاس میں تقریر تو قطیب کشمیر حضرت اللہ مولانا مفتی محمد فاروق صاحب قبلہ مد ذلہ العالی کی آپ کو سمعات کرنا ہے تھوڑے دیر برادرِ گرامی قدر بیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ الہاج الشاہ سید جابید علی صاحب قبلہ دامد برکاتوں پرسیہ کے حکم کی تعمیل میں حاضر آیا مجھ سے قبل عالمِ اہلِ سنت خطیبِ بِاللَّةِ حضرتِ علامہ مولانا نبیل اختر صاحب قبلہ کا بلولہ انگیو اس خطاب ہم نے سمعات کیا خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی اس بزمِ پاک میں علماء اکرام کی قصیب تعداد کے تربیات مسلحِ قوم ملت جلالت العلق سماحت الشیخ والفضیلہ حضرتِ اللہ الشاہ مفتی آفاق حسین صاحب قبلہ دامد برکاتوں پرسیہ مجددی کی زیارت کا ہمیں اور آپ کو موقع میسر آیا ان کی سرپرستی میں یہ جلسہ ربا دبا ہے اللہ حضرت کی برکتوں سے ہمارے اور آپ کے صدقے لیے اپنے رحمت کا شامیانہ ارزانی فرمائے الحمدللہ 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 اللذی ابتال فلاک والعظیم والسلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ وحمد الرحیب لهم البشرہ فی الحیات الدنیہ وفی الاخیرہ صدق اللہ لولانا العظیم حضرات پچیس سال ہو گئے دللی جو مسلمانوں کو تقریریں سناتے ہیں اور یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ سن لیتے ہیں ورنہ ایک ہی آدمی کی شکل دیر دیکھ کے آدمی پانچ سال میں اتنا بھر جاتا ہے کہ اگلے وقت میں اس کو غائب کر دیتا ہے غنس اعظم بمن بے سروسامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے بگر دابے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا غائل الدین چشتی قادریم نارے یا حوث آزمی زنم نمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم ایتائر لاہو تھی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں دوتا ہی بدل سکتے ہیں تنظیم زمین و آسمان ہم بھی جھکا سکتے ہیں قدموں میں جبینے کہکشا ہم بھی یہ معنی ہے نہیں نسترہ سائین گنشن پر مگر رکھتے ہیں دامن میں ہزاروں بجلیاں ہم بھی ہلا دے نارے تکبیر سے باطل کی بنیادیں اگر آجائے کبھی زد پہ دیوانہ محمد کا کمالاتِ ولی مکتی میں بھی یوں جگمگاتے ہیں کہ جیسے نور ظلمت میں کبھی پنہا نہیں ہوتا محبت سے درود پاک پر لیجی اللہ ربو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ زبیہ وعلیٰ عبد الدور و کرمہ آج خوشی اور مسئلت کا مقام ہے کہ سراج الاولیاء حضرت عماد الدین فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ان کے آستانے میں ہم انہی کے عاشق صادق دین طریقہ خطیبِ آزمِ دیلی حضرت علامہ سید سلیمان ساجد علی نخش بندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور سے پاک منا رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی محترم جناب خالد بیاں جو یہاں کی سجادہ ہیں وہ بھی جلوہ کر رہے ہیں اور بڑی محنتوں سے اس درگاہ کو سوارے ہوئے ہیں اللہ مزید فضل فرمائے حضرات آراز کی محفلیں سجانہ ان میں آنا شریک ہونا اور صاحبِ قرص سے فیض حاصل کرنا یہ ہمارا طریقہ بھی رہا ہے اور یہ ہمارے اسلاح کا دیا ہوا ایک عظیم اور بابرکت اصول بھی ہے جو ہمیں میسر آیا کہ ہم اپنے بزرگوں کی یادیں منائیں اور وہی قوم دنیا میں سرکھرو ہو سکتی ہے جس کا رشتہ اپنے بازی سے باوستہ ہو جس کا رشتہ اپنے بزرگوں سے باوستہ ہو جس کا رشتہ اپنے بزرگوں سے باقی ہو جس کا رشتہ اپنے بزرگوں سے باقی ہو جن کے رشتے کر گئے ہیں وہ سہرہ میں آج بھی دولتے بھون رہے ہیں اور جن کا رشتہ اپنے بزرگوں سے باقی ہے وہ چاہے جہاں رہے وہ سہرہ میں رہے بیابان میں رہے ریگستان میں رہے گاؤں میں رہے دیہات میں رہے شہر میں رہے یا تسبات میں رہے جہاں بھی ہوتے ہیں تو ان کی رشتہ داری اگر اپنے بزرگوں سے باقی ہے محبتوں کا رشتہ باقی ہے تو مدد وہی سے آتی ہے اور زمانہ دیکھتا ہے کہ جو کسی کا ہو جاتا ہے قسم خدا کی وہ مٹایا نہیں جاتا ہے برباد کیا نہیں جاتا ہے بلکہ اسے باقی رکھا جاتا ہے اس کی عظمت کی جاتی ہے تو ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک کوئی شک نہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے ہے چھٹی شریف آتی ہے تو عطا ہے رسول غریب نواز کے آستانے پہ جو پہنچتے ہیں خوش نصیب ہیں جو نہیں جاتے تو اپنے گھروں میں چھٹی شریف کا احتمام کرتے ہیں گیار بھی آتی ہے سرکار غوث آزم کی فاتحہ کا احتمام ہوتا ہے مغرم آتا ہے تو شہزادہِ گنبو قبا کی محبتوں میں دل ڈھوپ جاتے ہیں بستیاں روشن ہو جاتی ہیں بھاروی کا مہینہ آتا ہے تو سید الانبیاء نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہر مومن اپنے گھر میں چراغن کرتا ہے خوشیوں کے عید گائے جاتے ہیں محبتوں کے طرانے پیش کیے جاتے ہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے باقی ہے اور جس قوم کا رشتہ اس کے اصلاف سے ہوگا نابو جہلی آندھیاں اس رشتے کو مٹا سکے گی نابو لہبی آندھیاں اس قوم کو فنا کر سکے گی نا فرائنہ اور نماردہ کے تغیانوں سرکشی فرے توفان انہیں مٹا پائیں گے نا دنیا کی سرائے گوٹی سے اٹھنے والی چنگے زیادی انہیں مٹا پائے گی نا انہیں متضلہ و خوائج مٹا پائیں گے نا انہیں اکبر کا الہادی دور مٹا پائے گا اور نا اس قوم کو بیٹین کے سکروں پہ پلنے والے وہابی عزم کے چند خریدار کتے بیٹا پائیں گے جس کا رشتہ اپنے نبی سے ہوگا حسن خدا کی وہی قوم سربلند ہوگی اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے مصطفیٰ سے ہے ہمارا رشتہ ہمارے حسین سے ہے ہمارا رشتہ صدیق کی صداقت سے ہے عمر کی عدالت سے ہمارا رشتہ ہے عثمان کی صغابت سے ہمارا رشتہ ہے علی کی شویات سے ہمارا رشتہ ہے حسن کے حلم سے ہمارا رشتہ ہے حسین کی شہادت سے ہمارا رشتہ ہے نعمان ابن سابر کی فقاحت سے ہمارا رشتہ ہے حضرت غوث آزم کی قرامت سے ہمارا رشتہ ہے خاجہ ہندوستان کی عزمت سے ہمارا رشتہ ہے محبوبِ الیہی کے نظام سے ہمارا رشتہ ہے اللہ اکین کے سبر سے ہمارا رشتہ ہے محبوبِ اشرف کی شرافت سے ہمارا رشتہ ہے امام احمد رضا کی عظمت سے ہمارا رشتہ ہے مجددِ الگسانی کی استقامت سے ہمارا رشتہ ہے خود لعالم مفتی عظم کی تقوی سے ہمارا رشتہ ہے تو ہمیں کوئی کیسے مٹا پائے گا جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا حبیبی یا رسول اللہ جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے ہمیں خرید کے انمون کرتی اس معاملہ یہ ہے کہ رشتہ ہمارا ہے ہم ان کے نقوشے پاس سے روشنی لینے کے بعد بھی اپنا نشان منزل متعین نہ کر سکے بدعملی کا شکاہ رشتہ ہے لیکن اگر ان کے نقوشے پاکی تابندگیاں ہماری زندگی میں درائیں اور ہمارا غوث کسی وقت کی نماز قضا نہیں کرتا تھا فرائض تو فرائض واجبات تو واجبات معقدات تو معقدات اس مستحبات بھی کبھی سرکار غوث کے قضا نہیں ہوئے غریب نماز کے کبھی قضا نہیں ہوئے ہمارے اولیاء اکرام نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی اولیاء اکرام کتابندوں سے باوستہ رہنے والوں ہماری نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں ہمارے روزیں کیوں چھوٹ رہے ہیں ہمارے یہاں زبان پہ چھوٹ کیوں ہے ہمارے یہاں موں کے ذریعے حرام غزہ کا استعمال کیوں ہے معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم عمل بھی اچھا کر لیں تو قسم خدا کی ہم سے اچھا کوئی نہیں رشتہ ہمارا باقی ہے جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے پرالہ حضرت تو کہتے ہیں غدابی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا بنو ایسے کہ آپ بھی جنت کی دعوت میں احتمام کے ساتھ شرکت کرو غدابی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا اتا دن خیر سے لائے سفی کے گھر زیادت کا سفے مادم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے سنجیرے گلہ دارو چلو مولانے در کھولا ہے جنت حضرات تو ہمارا رشتہ ان سے باقی ہے اسی لئے ہم اس کی محفل میں آئے عمالی بھی اللہ ان پزرکوں کے صدقے میں ہمارا اچھا کر دے تو ہمیں یہاں بھی کہنے کا موقع ملے گا کہ ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے ہاتھ اپنے دونوں نکلے کام کے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے دو باتیں سن لیجئے تقریر انشاءاللہ اگر صحت زندگی نہیں تو کل ہوگی اور بھرپور ہوگی انشاءاللہ حضرات ابھی آپ نے سنا کہ اج میرے محللہ جو دارالخیر ہے ہمارے لئے برکتوں کا گھر ہے ہمارا حاجہ ہندوستان کا راجہ آتائے رسول مہین الدین غریب نباس کی جہاں زیاباریاں ہیں اس مرکز اسلام کچھ ایسے لوگوں نے چنا کہ ہم کریں گے دین کا جنسہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو ولی کس شمار و خطار میں ماں صلی اللہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو جس قوم کا نبی مر کے مٹی میں مل سکتا ہو معذر اللہ اس قوم کا ولی کیا حصیت رکھے گا مگر گمرہی کی چادر وڑ کے بے حیائی کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کے عجمیر مولا میں کرنے پہنچے کانفرنس ہمیں اکراز نہیں عجمیر میں کرو یہ ہر دوار میں تمہارے عقیدے کے مطابق عجمیر بھی ویسا ہی جیسا ہر دوار کلپ میں آپ نے سنا ہوگا کہ غیر مسلم پڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں کھڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں اور سنی بریلوی درگاہی صوفی مسلمان پڑے ہوئے کو پوچھتے ہیں معاذ اللہ شرک کا الزام لگانے زد پہلے بے خیرتو تمہاری خیرت تو کیا ہوا کہ عجمیر مولا میں پہنچے اور جانے کے بعد اعلان کیا اسلام کی عظمت کے لیے اتحاد امت کے لیے ہم کانفرنس کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے چاہے جہاں کرو مگر ایک ادراز اور ایک سوال کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے کہ یا تو ان کتابوں کو رکھ کر دیوبند کے چوراہے پہ جلا دو جن کتابوں سے بہابت کی بو آتی ہے جن کتابوں سے نبی کی توہین ثابت ہوتی ہے جن کتابوں سے رسول اور آل رسول کا مقام گھٹتا ہوا نظر آتا ہے جن کتابوں میں شیطان ملک الموت شیطان کو تو علم نصر قطعی سے علم نصر قطعی سے ثابت مانا ہے اور رسول اللہ کے علم غیب کو ماننے کے لیے کہا کہ نبی کا علم غیب ثابت کرنا کفر نہیں تو ایمان کا کونسا حصہ ہے ان کتابوں کو چلا دو فکر سے فکر ٹکراتی ہے اور آدمی آجیز آتا ہے تو لاندے پہ آ جاتا ہے ہم لانائی نہیں لاتے نہ ان کی عوام سے کوئی وطلب علماء کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم نے اجمیر کا سفر کرنے سے پہلے اگر یہ جلا کے توبہ کرنی ہوتی اور امام اہل سنت کا پیغام سینے میں سجا کے گئے ہوتے اور آستانہِ غریب لباس پر کھڑے ہوتے کہتے ہم نے بہت گناہ کیے ہیں نبی کی توہین کی ہے آل رسول کا دل دکھایا ہے بادمت الزہرہ کی تربت پر بلدوزت چلایا ہے اے غریب نباز رب پسما بسیمان ہو کے آئے ہیں میں مشرم ہوں آقا تجھے ساتھ لے لو یہ رسولے میں ہے کہ وہ جاتھا دے وہ یقیناً ایک نئے انقلاب کی شروعات ہو مگر بغل میں چھوڑی زبان پہ وہ الک سلسلہ نہیں چلے گا میں پھر گزارش کروں گا کہ وہابیت کی بساط کائناتِ عالم سے لپیٹھی جانے والی ہے اس لیے اولیاء اکرام کا سہر آلے کے عقیدہ نہ چھپاؤ بلکہ سچی تومہ کر کے وہی عقیدہ ہے جو غریب نباز کا ہے اپنا لے سینے سے لگانے کو تیار ہماری جماعت کے بڑے عالم دین جلالت علم حلت اللہ مفتی آفاق حسین صاحب قبلہ جل وغیرہ ان کی موجودگی میں اور اپنے علماء کی موجودگی میں ارز کر رہا ہوں کہ کفری یا قائد سے توبہ کر لو جنہوں نے کفری عبارتیں نکھی ہیں ان پہ شرعی حکم لگا دو ہوا پیک ہو جائیں بیس بائیس لائنے ہیں قرآن نہیں ہے کہ نکالا نہیں جا سکتا دوسری بات آدمی کہتا ہے کہ اس میں جانے سے فائدہ کیا ملے گا کیا حضر آپ یہ تو جن کے دل کی نگاہ روشن ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ محبوبِ الٰہی کے آستانے پہ کیا ملتا ہے اور ان نباز کے روزے پہ کیا ملتا ہے یہ تو وہ جانتے ہیں کہ ان آستانوں میں کیا ہے جن کے دل کی آنکھ ہندی ہے انہیں تو کچھ نظر نہیں آتا مگر ہم کیوں جاتے ہیں اہلِ سنت کا کوئی بھی عمل بغیر دلیل کے نہیں ہوتا ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے مقدس بندہ ہے یہاں جلوڑ ہے ہم گنہگار ہیں جائیں گے رب کی رحمتوں کی بارش میں یہ آستانہ نہ رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی کرم کے چند شیٹے پڑ جائے اس لیے ہم جاتے ہیں اور حضرات جہاں اللہ کا ولی جلوگر ہوتا ہے تو آپ نے ابھی سنا مہمان نبی لختر صاحب سے کہ سوال ہوتا ہے مَن رَبُّكَ مَا دِينُوكَ مَا تَغُونُوا فِي حَضَرْ رَجُلُ اور بعد میں جواب سعی ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے نَمْكَ نَوْمَةِ الْاُغُونُوا فِي حَضَرْ یہ بیان آتا ہے اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہے تو ایک عام مومن کے لئے قانون ہے ایک عام مومن کے لئے یہ قانون ہے کہ جب سوالات کے جواب ہو جاتے ہیں تو فرما رہی آتا ہے قد صدق عابدی فافرشو لہو من الجنہ ولبسو لہو من الجنہ وقتو لہو بابن الجنہ اور کمقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے نے سچ کہا ہے اب اس کے لئے جنتی لباس پہنا دو جنتی بستر بشاہ دو جنت کا دروازہ اس کی قبر کی جانت کھو یہ ایک عام مومن جواب دے دے تو اس کے لئے ہو انعاماتِ الہیہ میں تو جو ولی ہوگا جہاں نبی آئے اور سوال کے جواب دے دے تو نبی اور ولی کی ملاقات کی زامن ہو جاتی ہے وہ جدا اور جہاں ولی اور نبی ملے وہاں رحمتِ الہیہ برستی آئی ہے تاریخِ کائنات سے پوچھیں کہ جب اللہ کا پہلا انسان اللہ کا پہلا بندہ جنابِ عبو البشر آدم الہ نبی علیہ السلام و السلام دنیا میں آئے اور تین سو سال کے لمبے عرصے کے بعد جب یہ جدہ میں تشریف لے گئے تو حضرتِ اممہ حبا جدہ میں جلوگر تھی لیکن جب آدم جدہ میں پہنچے تو حبا چل کے عرفات کے دامن میں جلوگر ہو گئی کہاں پہنچ گئی؟ ڈھونکتے تلاش تھے ماحبا جنابِ عبو البشر آدم کی ملاقات ہوئی عرفات کے مہدان حاجی لوگ ہیں مزدلفاء کی وادی ہے اس کے آگے ایک چھوٹی اور وادی ہے جسے وادی محصر یا محصر کہتے ہیں اس کے آگے عرفات تھے اس عرفات کے مہدان میں جانے کے بعد حاجی دعا مانتا ہے اور حج کا رکنِ آزم بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کا عرفات کا حقوق چھوٹ گیا اس نے لاکھ سفا و مربا میں دور لگائی ہو مینہ میں قربانی کی ہو اس نے لاکھ حجرِ ازبت کا بوسہ لیا ہو تواف کیا ہو مزابِ رحمت کے پرنالے کے نیشے کرم کے چھیل کے حاصل کیے ہو دلہ پہ کعبہ کو تھام کے دعائیں کی ہو جبلِ نور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہو غارِ سعود کی بلندیوں پہ چھا ہو غارِ حرا کی عظمتوں کو دیکھ کے آیا ہو اللہ اکبر مسجدِ عائشہ دیکھی ہو مسجدِ نمرہ دیکھی ہو مینہ قادِ حرم سے گزر کے آیا ہو غلافِ کعبہ تھام کے رویا ہو یا بابِ سلام سے داخل ہوا ہو اس کا حج پھوٹ ہو جائے گا جس کو وقوف نہ ملے عرفات کا اس لیے یہ رکنِ آزم ہے مگر آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ رکنِ آزم تو رکھا مگر کوئی عبادت نہیں رکھی دعا ہے دعا میرے مولا نمازوں کو رکھ دیتا ہے کوئی اہم نماز رکھ دیتا خانی دعا کے لیے وقوف کر آیا وقتی نماز ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہاں دعا کی حیثیت ہے تو رب کی رحمت جوش میں آئے گی فرمائے گی اشفار سو یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا پہلا پیغمبر اور میری پہلی بندی ولیہ کی ملاقات ہوئی ہے جہاں اللہ کی ولیہ اور اللہ کا پیغمبر مل جائے وہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے سند بن جاتی ہے اس لیے عرفات کو مائے نے حاجیوں کے لیے رکھنے آزم بنا دیا وقوف اس کا کہ حج کرنا ہے تو جہاں پہلا انسان پہلی بندی ولی ہے پہلا پیغمبر اور پہلی ولیہ ولی ہے اس جگہ آ جاؤ دعا مانگ لو یہی دعا کی قبولیت کی سند کا درجہ ہے یہی دعا کی قبولیت کے سند کی جگہ بنا دی گئی ہے تو بلا تشبیح سنو جہاں پہلا انسان جنب اگر ہوا پہلا پیغمبر جنب اگر ہوا اور پہلی بندی نے پہلی ولیہ نے ملاقات کی وہ دنیا بھر کے حاجیوں کے لیے دعا مانگنے کی جگہ بنا دی گئی اور عرفات سے باپسی کے بعد اعلان ہوتا ہے یہ گویا عیسہ ہے جیسے اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا اب آئیے آپ قریب نماز اپنی قبر مبارک میں سو گئے حانون اسلام جاری ہوا من ربو کما دینو کما تکولو بھی اپنے حاضر رجل دو سوال دے دیئے تیسرے سوال پہ اشارہ کر دیا اس مرد کے بارے میں کیا بولتے ہو تفا حضرت خاجہ بویلدین چشتی اپنی قبر انبر سے دیکھیں گے نگا اٹھا کے نبیوں کا سلطان جلوگر ہو شاپیروز جزا کہ سامنے قبر ہوگی یا قبر مومن میں نبی کرم کر کے تشریف لے آئیں گے قسم خدا کی قائدہ مل گیا قانون مل گیا جہاں نبی اور بنی مل جائے وہ جگہ قبولیت دعا کے لیے سند ہو جاتی ہے تو جہاں خاتم الپیغمبرہ نبی آخر السماء شاپیروز جزا محبوب رب العالمین جلوگر ہو جائے اور قریب رواز میں جائے تو وہ جگہ کیسی ہوگی اس لیے ہم اولیاء اکرام کے آستانے میں جاتے ہیں کہ یہاں نبی کے جلبہ گری ہوئی ہے ولی پہلے سے لیٹا ہے اس لیے یہ دعا مانگیں گے ہمارا رب ان کے صدقے قبول کر لے گا السلام علیکم ورحمت سارے قروں کو چھوڑ کے اکٹر پپر کے دے سارے